ہائے دوستو نمسکر سسرکر ویلکم ٹو مائی چارلن ہم بات کریں گے آج ناغین کے بارے میں آج کی اپیسوڈ بہت ہی مزیدار تھی پندر جی کی آتما ہتیا ہو جاتی ہے اور ان کی بیوی یہ دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ ان کو کس نے مار دیا ہے ایدھر جی کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ناغین آدھی ناغین کی گھر یعنی ویر کے گھر اینٹر ہو سکے اور وہ اس کو کنونس بھی کر لیتا ہے کسی بھی طرح اندر جانے کیلئے خیر وہ اس کو اندر لے جاتی ہے اور اسی طرح ان اس کو ایک کال آتی ہے جو کہ مائیودی کی ہوتی ہے لیکن وہ آدھی ناغین کو نہیں بتاتا اور اس کو آوائٹ کر کے اندر چلا جاتا ہے اس کے ساتھ جہاں پہ بانکی اور مائیودی کی اگیجمنٹ کی سیرمنی چل رہی ہوتی ہے اور سب بہت خوش ہوتے ہیں سپیشلی بانکی تو بہت ہی خوش ہوتا ہے ایدھر گروہ جی کی پتنی اپنے ایک داسی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آدھی ناغ نے جس نے میرے شوہر کو مارا ہے وہ بھی چین سے نہیں جی سکے گا اس کی بھی ہتیہ ہوگی لیکن میں اپنی بچی کو کیسے بچاؤں وہ تو سازشوں میں گھری ہوئی ہے ایدھر آدھی ناغین کی حالت بہت بری ہو رہی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ویر کو ناغ کی گنت آ جائے گی اور وہ اس کو پہچان لے گا اور ویر وہ کھلائے ہوئے چیل کی طرح گنت کو کا پیچھا کرتا جا رہا ہے کیونکہ اس کو احساس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی ناغ بھی ہے اور وہ ہے جے جے نے میوری کا روپ دھار ریا ہوتا ہے اور وہ پورے گھر میں دندناتا پھرتا ہے اس طرح سے جب بانکی اور میوری بہت رومنٹک ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے اس کو دھکا دے دیتا ہے کیونکہ بانکی کسی بھی سورے سے میوری کو چھوڑنے کے لئے تیاری نہیں ہوتا اس کو کیا پتا ہے کہ یہ تو آدھان ناغ ہے یعنی جے ہے اس دوران سارے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ بانکی اتنا خوش تھا ایسے کیسے ہو گیا کون ہو سکتا ہے اس کا دشمن جے اپنا کام کرتا ہے اور ویر کی بیوی پتنی کی ساری پینکی اس کے سامنے آ جاتا ہے تاکہ اس کو اس میں سے سام کی گندر اور سارا کا سارا شک ویر کی طرف جائے کیا ویر سے ہی ناغ کو پہچان سکے گا کہ نہیں یا اس کو جے نے جو بھکا دیا ہے یا اس کا روپ جو بدل دیا ہے وہ اسی کو ہی کنٹینیو کرے گا یہ جاننے کے لئے دیکھتے رہے ہیں میرا چینل تینکیو سو مچ